اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ خیریہ سے ہوں گے ویورز آج میں آپ کو پھول گوبی سیف کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں کہ اس کو کس طرح سیف کیا جاتا ہے؟ میں اس کو اچھی طرح دھوکے اس کو کارٹ کے پھر میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ اس کو دو مہینے تین مہینے کے لیے کیسے سیف کر سکتے ہیں ویورز یہ ابھی سستی ہے سیزن بھی ہے اس کا گوبی کا تازہ گوبی ہے تو آئیے میں آپ کو اس کا سیف کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتی ہوں اور پھر میں ملتی ہوں آپ سے بات دیکھیں ویورز میں نے گوبی کے پھول کو الگ سے دھوئے ہیں اچھے طریقے سے کیونکہ اس میں ڈسٹ اور مٹی ہوتی ہے ڈنٹر کو میں نے الگ سے کیے ان کو میں نے اچھے طریقے سے دھو لیے ادھر میں نے کڑھائی میں پانی رکھا ہے اتریبہ یہ ایک سے ڈیڑھ پیلو پانی ہے اس میں میں ہلڈی ڈالوں گی ہلڈی ڈال کے ساتھ ہی میں اس کے نمک ڈال کے نمک ڈالوں گی اور میں اس کو پہلے میں ڈنٹر کو ڈالوں گی سویڑا نمان ہے ڈنٹر ڈال کے پھر میں گوبی کے پھول کو ڈال کے ایک سے دو منٹ اس کو بوائل دوں گی پھر میں آپ سے ملتی ہوں دیکھیں ویورز یہ ڈنٹر اُبال چکے ہیں تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ میں نے اس کو بوائل دیا ہے اب میں اس میں پھول شامل کرنے گا پھول شامل کر کے میں اس کو ایک منٹ تک اس کو اچھے سے پکاؤں گی تاکہ یہ بھی اس میں بھی اچھا کچھا پندور ہو جائے اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہلڈی کا کلر بھی ہے میں نے آدھا ٹی سپون نمک ڈالا تھا ایک ٹی سپون میں نے ہلڈی ڈال لیا ہے ویورز میں اس کو ایک بوائل دوں گی پھر میں چولہ بند کر دوں گی چولہ بند کر کے میں اس کا پانی مچوڑ کے آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں۔ ویورز قو جھانچ پھول کھر میں اچھان لیا ہے ان کو ٹھنڈا کروں گی ٹھنڈا کر کے میں ایک ٹھنڈ live میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں، جھ لگ بعد گو suic شاپر میں یا کسی ڈیپ ڈیگ میں ڈال کے میں اس کو سیف کروں گی اوپر سے میں روبر بینٹ ڈاہ دوں گی آپ اس کو تین سے چار مہینے تک سیف کر سکتے ہیں اس کے ذائقے میں بھی اس کوئی کمی نہیں آتی یہ بیسی بنتی جیسے تازہ گوہی بنتی ہے یہ ٹائم کی بچٹ بھی ہوتی ہے اس میں آپ جاہیں تو نکالیں فریزے سے چکن میں علومتر میں پکا سکتے ہیں اس کو تو کوئی ذائقے میں کمی نہیں آئیں گی بجٹ پر تیار ہو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ